اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو تا بیس اکیڈمی میں ہوں آپ کا فیزکس انسٹرکٹر عدیل اختر اور آج ہم الیکٹر مگنیٹک ویوز کا سیکنڈ لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں سیکنڈ ڈیئر فیزکس کا چپٹر نمبر سکسٹین ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ الیکٹر مگنیٹک ویوز کیا ہوتی ہیں اور ان ویوز کی کریکٹر سٹکس کیا ہوتی ہیں ایک الیکٹر مگنیٹک ویوز میں کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں اور وہ کس سپیڈ سے موو کرتی ہے اور وہ کس ٹائپ کی ویو ہے ٹرانسورس ویو ہے یا وہ لانگٹیوڈنل ویو ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ہم الیکٹر مگنیٹک ویوز کو جنریٹ کس طرح سے کرتے ہیں یہ ٹرانسمنٹ کیسے ہوتی ہیں اور پھر ہم ان کو ریسیو کیسے کرتے ہیں تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے الیکٹر مگنیٹک ویوز تب ہی جنریٹ ہوتی ہیں جب ہمارے پاس چینجنگ الیکٹرک فلکس یا چینجنگ مگنیٹک فلکس ہوتا ہے اگر ہمارے پاس صرف الیکٹرک فیلڈ ہے اور صرف مگنیٹک فیلڈ ہے جو کہ چینج نہیں ہو رہے تو الیکٹر مگنیٹک ویوز ہمیں نہیں ملیں گی تو یہ ایک پرٹیکلر بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز ہمیشہ چینجنگ الیکٹرک فیلڈ اور چینجنگ مگنیٹک فیلڈ سے جنریٹ ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ کا صرف ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کا چینج ہونا ہمارے لیے ضروری ہے تو جیسا کہ ہم نے پڑھا الیکٹرو مگنیٹک ویوز آر جنریٹیڈ وین ایلیکٹرک اور مگنیٹک فلکس چینجز تھو آر سرٹن ریجن آف سپیس یعنی ہمارے پاس کسی بھی ریجن میں اگر چینجنگ الیکٹرک فلکس ہے یا چینجنگ مگنیٹک فلکس ہے تو اس سے الیکٹرو مگنیٹک ویوز ہیں وہ جنریٹ ہو سکتی ہیں اب اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ یہ جو چینجنگ الیکٹرک فلکس ہے یا چینجنگ مگنیٹک فلکس ہے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے اس کو حاصل کیسے کرنا ہے پہلی بات پتا چل گئی الیکٹرو مگنیٹک ویوز کیلئے کیا چیز ہونا ضروری ہے کس کا چینج ہونا ضروری ہے اور دوسرا سٹیپ اپ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ جو چینج ہے یہ چینج ہم حاصل کیسے کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس تین different situation ہے سب سے پہلی situation ہے اگر charges rest میں ہوں گے بچو اگر charges rest میں ہوں تو یہ کیا کریں گے یہ ایک constant یا uniform electric field بنائیں گے اگر کسی region میں ہمارے پاس charges پڑے ہیں لیکن وہ rest میں پڑے ہیں تو یہ charges اپنے اردگرد ان کے اردگرد جو region ہوگا ان کے اردگرد جو space ہوگا اس space میں یہ بنائیں گے ایک constant یا uniform electric field اس کے بعد charges are moving with uniform speed اگر charges uniform speed سے move کر رہے ہوں گے اگر charges flow کرنا شروع کر دیں یا move کرنا شروع کر دیں تو اس motion کو بچو اس حرکت کو current بولتے ہیں لیکن اگر charges uniform speed سے move کر رہے ہیں تو current ہمارا کیا ہوگا uniform steady current ہوگا یا constant current ہوگا اب اس constant یا steady current کی وجہ سے اس current کے اردگرد جو magnetic field ہوگا وہ magnetic field بھی کیا ہوگا وہ magnetic field بھی uniform ہوگا یا constant ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اگر charges are moving with uniform speed تو یہ کیا کریں گے they will produce constant magnetic field تو جیسا کہ ہم نے amperes law میں بھی پڑا تھا ٹھیک ہے کہ اگر charges uniform speed سے move کر رہے ہوں گے تو جو current ہوگا اس current کے اردگرد کیا ہوگا magnetic field ہوگا جو کہ constant magnetic field ہوگا بچو ان دونوں situation سے ہمیں اپنے مطلب کی بات حاصل نہیں ہو رہی ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس ہو changing flux changing electric field یا changing magnetic field تو ان دو باتوں سے تو ہمیں وہ achieve نہیں ہوا ہے اب تیسری بات ہے charges are accelerating جی ہاں یہ ہمارے کام کی بات ہے charges are accelerating بچو اگر charges accelerate کر رہے ہوں اس کا مطلب ہے کہ charges کی جو speed ہے وہ uniform نہیں ہے بچو اس صورت میں charges کی velocity uniform نہ ہو اگر charges کی velocity change ہو رہی ہو تو charges میں acceleration آئے گا اب اس طرح کے charges جو accelerated charges ہیں جن کی speed ساری جن کی velocity میں change آ رہا ہے اب velocity میں change دو طرح سے آ سکتا ہے یا تو charges کی speed change ہو رہی ہو direction of motion ہے وہ change ہو رہی ہو یعنی کہ velocity change ہو رہی ہو اگر charges کی velocity change ہو رہی ہوگی تو ایسے charges کو ہم کہیں گے کہ یہ accelerated charges ہیں ان میں acceleration ہے ٹھیک ہے اب جب charges میں acceleration ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمیں ملے گا changing electric field ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ملے گا changing magnetic field تو یہی ہمیں چاہیے ہوتا ہے electromagnetic wave کے اندر یہی ہوتا ہے changing electric field اور changing magnetic field تو یہ دونوں changing fields ہمیں charges کے acceleration کی وجہ سے ملیں گے اب آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جب charges accelerate کرتے ہیں تو کیسے ہمیں changing electric field اور changing magnetic field ملتا ہے تو یہاں پر ہمیں اپنے مطلب کی بات مل گئی ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اگر ہم نے electromagnetic waves generate کرنی ہیں تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور ہم charges کو کس طرح سے accelerate کر سکتے ہیں تو بچو آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس آگیا ہے generation and transmission of electromagnetic waves تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ electromagnetic waves generate کیسے ہوتی ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ space میں کسی بھی region میں transmit کس طرح سے ہوتی ہیں تو ان کی generation کے لیے ہمارے پاس یہ بڑا سمپل سا سرکٹ ہے یہ ایک ہمارے پاس AC source ہے جس کی frequency ہمارے پاس ہے F اور اس کو ہم نے connect کیا ہوا ہے ایک inductor کے ساتھ اس inductor کے ساتھ یہ دوسرا inductor آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو ہم نے mutual induction کے ذریعے اس کے ساتھ link کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے wire یہ wire ہمارا antenna ہے ٹھیک ہے بچو اس antenna میں یہ جو wire ہے یہ wire ایک سمپل conductor ہے اور آپ کو پتا ہے کہ conductors کے اندر کیا ہوتے ہیں conductors کے اندر ہوتے ہیں free electrons اب ہم دیکھیں گے ہمارا مقصد ہے ان electrons کو یا ان charges کو accelerate کرنا اب ہم دیکھیں گے کہ یہ charges accelerate کس طرح سے ہوتے ہیں اور کس طرح سے electromagnetic waves پیدا ہوتی ہیں بچو آپ نے یہاں پر جو AC source apply کیا ہے اس source کی کچھ نہ کچھ frequency ہے یعنی کہ یہاں سے جو voltage ہمیں مل رہا ہے اس source سے وہ voltage constant voltage نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ نہ کچھ frequency ہے یہ دیکھیں یہ voltage کس طرح سے change ہو رہا ہے یہ اس کا upper half cycle جس کو ہم positive half cycle کہتے ہیں اور یہ negative half cycle یعنی کہ ہر half cycle کے بعد voltage اپنی polarity کو بھی change کر رہا ہے اور اس کے ساتھ voltage کا magnetic field بھی change ہو رہا ہے بچو اس voltage سے ہمیں جو current ملے گا وہ current بھی alternating ہوگا یعنی کہ اس current کا جو magnitude ہے وہ بھی change ہو رہا ہوگا اور half cycle کے بعد اس current کی direction بھی change ہو رہی ہوگی تو فرض کر لیتے ہیں کسی بھی particular instant پہ ہمارے wire کا جو یہ والا end ہے یہاں positive charge ہے اور دوسرے end پہ negative charge ہے اب آپ کو پتا ہے کہ electric field جو ہوتا ہے وہ ہمیں کیسے ملتا ہے positive charge سے negative charge کے طرف ٹھیک ہے جی اور یہ electric field ہم نے اس graph میں y axis کے along plot کیا ہوا ہے تو بچو یہ ہمارے پاس ہے electric field ٹھیک ہے بچو اب یہاں پر positive charge ہے یہاں پر negative charge ہے یہ ہمارا electric field ہے electric field کی یہ direction ہے تو ظاہری بات ہے کہ اب جو charges ہیں وہ move کریں گے اگر ہم positive charges کی بات کریں تو وہ electric field کی direction میں move کرتے ہیں اور اگر electrons کی بات کریں تو وہ electric field کی direction کے against move کرتے ہیں تو یہاں پر ہم positive charges کی اگر بات کر لیں تو positive charges جو ہیں وہ electric field کی direction میں flow کرنا شروع کر دیں گے جس کی وجہ سے اب کیا ہوگا اگر کسی particular instant پہ electric field کی value maximum ہے یہاں پر یہاں positive charge ہے اور یہاں negative charge ہے اب charges میں migrate کرنا شروع کرنا ہے electric field کی direction میں جب charges migrate کریں گے تو اس کی وجہ سے electric field کا جو magnitude ہے یہ کیا ہونا شروع جائے گا کم ہونا شروع جائے گا تو یہ بچوں دیکھیں یہ جو electric field vector ہے میں اس کی length کم کرتا جا رہا ہوں مطلب electric field کا magnitude کم ہوتا جا رہا ہے بچوں اب charges move بھی کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے moving charges جو ہوتے ہیں اس کو ہم current بولتے ہیں یہ current بھی constant نہیں ہے charges move کر رہے ہیں لیکن charges کی velocity constant نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان charges کے flow کرنے سے جو current ہے وہ current بھی constant نہیں ہے ٹھیک ہے وہ current بھی change ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اگر current change ہو رہا ہے تو اس current کے ساتھ ہر current کے ساتھ ایک magnetic field منصوب ہوتا ہے اگر current constant نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو magnetic field منصوب ہے وہ بھی constant نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ changing electric فیلڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے پرپینڈکولر ڈیریکشن میں چینجنگ مگنیٹک فیلڈ بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ کیا بن گئی یہ بن گئی ہمارے پاس الیکٹرو مگنیٹک ویو اب یہ دونوں کمپوننٹس یعنی کہ الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ چینج بھی ہو رہے ہیں اور چینج ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سپیس میں ایک دوسرے کو سیلف پروپیلنگ یعنی کہ خود بخود ہی ایک دوسرے کو یہ فیلڈ پش کرتے ہوئے سپیس میں موو کر رہی ہیں تو اس کے بعد بچو کیا ہوگا ہاف سائیکل کی بات ہوگی اب جب اگلا ہاف سائیکل آئے گا یعنی کہ ٹی بائی ٹو کے بعد یہاں سے لے کر یہاں تک جو ٹائم ہے وہ ٹی بائی ٹو ہوگا اب ٹی بائی ٹو کے بعد جب اگلا ہاف سائیکل آئے گا تو یہاں پر جو چارجیز ہیں یہ ریورس ہو جائیں گے یہاں پہلے پوزیٹیو چارج تھا اب نیگٹیو ہو جائے گا یہاں نیگٹیو تھا اب پوزیٹیو ہو جائے گا تو بچو الیکٹرک فیل جو ہے یہ اپنی ڈریکشن کو کیا کر لے گا چینج کر لے گا ٹھیک ہے اب جو چارجیز ہیں پوزیٹیو چارجیز وہ یہاں سے یہاں موو کرنا شروع کریں گے اور الیکٹرون جو ہے وہ ٹاپ سے باٹم کی طرف موو کرنا شروع کریں گے تو دوبارہ پھر چارجیز ایکسلریٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چارجیز جو ہیں اس وائر کے دونوں انڈز کے درمیان کیا کر رہے ہیں اسیلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے باٹم سے ٹاپ کی طرف اور ٹاپ سے باٹم کی طرف تو چارجیز کے اسیلیٹ کرنے سے ہمیں چینجنگ الیکٹرک فیل اور اس کے ساتھ ساتھ مل رہا ہے چینجنگ مینگنیٹک فیل یہ دونوں فیل مل کر کیا بنائیں گے الیکٹرومینگنیٹک ویوز اور الیکٹرومینگنیٹک ویوز جو ہوتی ہیں یہ سیلف پروپیلنگ ہوتی ہیں یہ خود بخود ایک دوسرے کو پش کرتے ہوئے سپیس میں یا کسی بھی ریجن میں موف کرتی جاتی ہیں تو بچو آویسلی ان ویوز کی بھی یہ پریارڈیکلی چینج ہو رہی ہیں یعنی کہ الیکٹرک فیل سے مینگنیٹک فیل پھر مینگنیٹک فیل سے الیکٹرک فیل تو یہ جو چینج آ رہا ہے ان فیلز کی اندر یہ چینج پریارڈک چینج ہے اس کا مطلب ہے کہ ان ویوز کی بھی فریکوینسی ہوگی اب ان ویوز کی فریکوینسی کیا ہوگی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان ویوز کی فریکوینسی کیا ہے فریکوینسی آف الیکٹرومینگنیٹک ویوز is equal to frequency آف ایسی سورس یعنی کہ ان ویوز کی فریکوینسی وہی ہوگی جو فریکوینسی ہمارے ایسی سورس کی ہے یعنی کہ ہمارا ایسی سورس ان چارجز کو جس فریکوینسی کے ساتھ آسیلیٹ کروا رہا ہے اسی فریکوینسی کی ہمارے پاس الیکٹرومیگنیٹک ویوز جنریٹ ہو رہی ہیں تو ان ویوز کو ہم کہیں گے ریڈیو ویوز تو یہ دیکھیں جی فریکوینسی آف الیکٹرومیگنیٹک ویوز is equal to frequency آف اے سی سورس اس کے بعد اگر ان کی سپیڈ کی بات کریں بچو تو الیکٹرومیگنیٹک ویوز جتنی بھی ہیں یہ ایمپٹی سپیس میں سپیڈ آف لائٹ سے موو کرتی ہیں تو بچو سپیڈ آف لائٹ کتنی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی سپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے 3 into 10 raised to the power 8 میٹر پر سیکنڈ تو ایمپٹی سپیس میں الیکٹرومیگنیٹک ویوز ساری کی ساری الیکٹرومیگنیٹک ویوز سپیڈ آف لائٹ سے موو کرتی ہیں لیکن جب یہ کسی میڈیم میں ہوتی ہیں تو جو سپیڈ ہے وہ اس فگر سے اس ویلیو سے کم ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر اس کی ڈیریکشن کی بات کی جائے تو بچو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک فیل اور مگنیٹک فیل دونوں ایک دوسرے کے پرپینڈکولر ہیں اور ان سے جو ویو بن رہی ہے اس ویو کی ڈیریکشن ان دونوں کے پرپینڈکولر ہے تو اس طرح کی ویو کو ہم کہتے ہیں ٹرانس ورس ویو تو الیکٹرومیگنیٹک ویو ایک ٹرانس ورس ویو ہے اور اس کی ڈیریکشن حالانکہ الیکٹرومیگنیٹک ویو جب کسی سورس سے پیدا ہوتی ہیں تو یہ سپیس میں ہر ڈیریکشن میں پھیلتی ہیں ٹھیک ہے یہ تھری ڈیمینشنل جو ہے وہ موو کرتی ہیں کسی بھی پوائنٹ سورس سے جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو جس ریجن میں یہ پیدا ہو رہی ہے وہاں پر یہ ہر ڈیریکشن میں موو کر رہی ہوں گی لیکن کسی بھی پرٹیکولر الیکٹرومیگنیٹک کسی ایک ڈیریکشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو الیکٹرومیگنیٹک ویو کی جو ڈیریکشن ہوگی وہ الیکٹرک اور مگنیٹک فیل دونوں کے ہی پرپینڈکولر ہوگی تو ایسی ویو کو ہم کہتے ہیں ٹرانس ورس ویو تو بچو یہ دیکھیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز آر ٹرانس ورس ان نیچر اور دیر ڈیریکشن is پرپینڈکولر ٹو بوت الیکٹرک اینڈ مگنیٹک فیل تو بچو اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز آر ٹرانس ورس ان نیچر ان کی نیچر ٹرانس ورس ہوتی ہے اور دیر ڈیریکشن is پرپینڈکولر ٹو بوت الیکٹرک اینڈ مگنیٹک فیل تو ڈیریکشن جو ہوتی ہے الیکٹرومیگنیٹک ویو کی وہ الیکٹرک اور مگنیٹک فیل کمپوننٹ دونوں کے ہی پرپینڈکولر ہوتی ہے سپیس میں یہ جو ویوز ہیں یہ تھری ڈیریکشن میں یہ موو کرتی ہیں تو بچو ابھی ہم نے ان کی ٹرانسمیشن اور ان کی جنوریشن کے بارے میں پڑھا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو رسیو کیسے کیا جاتا ہے جی بچو تو ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز کو رسیو کیسے کیا جاتا ہے تو بچو یہ جو ریسیپشن ہے یعنی کہ الیکٹر مگنیٹک ویوز کو ریسیو کرنا یہ ان کی ٹرانسیشن کے ریورس ہے کیسے ریورس ہے؟ پچھلے جب ہم نے ٹرانسیشن پڑھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک آلٹرنیٹنگ وولٹیج یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم انٹینے کے اندر چارجز کو آسیلیٹ کرواتے ہیں جس سے الیکٹر مگنیٹک ویوز بنتی ہیں وہاں پر ہم نے آلٹرنیٹنگ وولٹیج خود اپلائے کیا تھا لیکن ریسیونگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں آلٹرنیٹنگ وولٹیج ملتا ہے کس سے ملتا ہے؟ الیکٹر مگنیٹک ویوز سے یعنی کہ جب ٹرانسیشن ہوئی تھی تو ایسی وولٹیج ہم نے دیا تھا اور ہمیں ملی تھی الیکٹر مگنیٹک ویوز اور ریسیونگ میں کیا ہوتا ہے؟ میں کیا ہوا رہا ہے ہمارے پاس الیکٹر مگنیٹک ویوز آ رہی ہیں اور اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے الیکٹر مگنیٹک ویوز سے ہمیں مل رہا ہے ای سی بولٹیج تو یہ اس لیے کیا ہو گیا یہ ریورس عمل ہو گیا اُلٹ عمل ہو گیا ٹرانسمیشن کے تو بچو اب یہ کس طرح سے ان کو ہم ریسیو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یہ جو ریسیونگ انٹینہ ہوتا ہے جب یہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز آکے ریسیونگ انٹینہ سے ٹکراتی ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ انٹینہ ایک کنڈکٹر ہوتا ہے اور اس کنڈکٹر کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر چارجز ہوتے ہیں فری الیکٹرانز بھی ہوتے ہیں بچو الیکٹرک الیکٹرو مگنیٹک ویوز کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز کا ایک الیکٹرک فیل کمپوننٹ ہوتا ہے اور ایک مگنیٹک فیلڈ کمپوننٹ ہوتا ہے تو بچوں ان کا جو الیکٹرک فیلڈ کمپوننٹ ہوتا ہے الیکٹر مگنیٹک ویوز کا یہ دیکھیں یہ الیکٹر مگنیٹک ویوز کا الیکٹرک فیلڈ کمپوننٹ ہے جس کا مگنیٹیوڈ بھی چینج ہو رہا ہے تو ان ویوز کا جو الیکٹرک فیلڈ کمپوننٹ ہے وہ ان چارجز کو اسیلیٹ کروانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ دیکھیں نا الیکٹرک فیلڈ کمپوننٹ کی جو میگنیٹیوڈ ہے وہ چینج ہو رہی ہے کم پھر زیادہ پھر زیادہ پھر زیادہ یا زیادہ پھر کم پھر کم تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو چارجیز ہیں الیکٹرک فیلڈ ان چارجیز کو آسیلیٹ کروانا شروع کر دیتا ہے اب ظاہری بات ہے کہ چارجیز اگر آسیلیٹ کر رہے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی فریکوینسی بھی ہوگی تو چارجیز اسی فریکوینسی سے آسیلیٹ کرتے ہیں جو فریکوینسی ہماری الیکٹر مینگنیٹک ویوز کی ہوتی ہے بچو جب چارجیز موو کرنا شروع کریں گے اس وائر کے اندر تو چارجیز کی جو کانسنٹریشن ہے وہ ڈسٹرب ہوگی یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ انٹینے کے ایک طرف پوزیٹیو چارجیز کٹھے ہونا شروع ہو جائیں اور دوسری طرف نیگٹیو چارجیز کٹھے ہونا شروع ہو جائیں تو چارجیز کی یہ جو کانسنٹریشن ہے اس میں فرق کی وجہ سے اس وائر کے اکراس ایک پوٹینشل ڈیفرنس یا وولٹیج کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بچو تو آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے ٹرانسمیشن پڑا تھا وہاں پر وولٹیج ہم نے خود اپلائے کیا تھا اور اس سے ہمیں الیکٹر مینگنیٹک ویوز ملی تھی اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے الیکٹر مینگنیٹک ویوز ہمیں کیا پرڈیوز کر کے دے رہی ہیں موو کروائے گا جس کی وجہ سے وائر کے ایک اینڈ پر ایک طرح کا چارج اور دوسرے اینڈ پر دوسری طرح کا چارج آ جائے گا یہ ڈیفرنس کی وجہ سے یہ پوٹینشل کے ڈیفرنس کی وجہ سے یہاں پر ایک انڈیوز وولٹیج یا ایک انڈیوز ہمیں پرڈیوز ہو جائے گا اب اس وولٹیج کی جو فرکوینسی ہے بچو یہ فرکوینسی ان الیکٹر مینگنیٹک ویوز کی فرکوینسی کے برابر ہوگی لیکن اس وولٹیج کی جو ویلیو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ہم نے پڑی کہ چونکہ یہ ہمارے جو ٹرانسمیشن سٹیشن ہوتے ہیں یعنی کہ جہاں سے الیکٹر مینگنیٹک ویوز آر ہی ہوتی ہیں یہ کئی کئی کلومیٹر دور ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمارے انٹینہ تک آتے آتے الیکٹر مینگنیٹک ویوز جو ہیں یہ سگنلز جو ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں بچوں عام طور پر کیا ہوتا ہے سپیس میں آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ٹرانسمیشن سٹیشن ہیں جو کہ ہر وقت مختلف فرکوینسی کی الیکٹر مینگنیٹک ویوز جنریٹ کر رہے ہیں لیکن اب ہم چاہتے ہیں کسی ایک خاص فرکوینسی کی ویوز کو ریسیو کرنا یعنی کہ ہمارے انٹینہ پر اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت بہت ساری فرکوینسی کی ویوز آکے ہٹ کر رہی ہیں لیکن ہمیں کسی خاص فرکوینسی کی ویوز کو ریسیو کرنا ہے مثال کے دور پر آپ کے پاس ایک ریڈیو ہے اور آپ اس ریڈیو میں ایک چینل ہے جی نائنٹی ٹو ایف ایم یا لیٹس اپوز آپ ون زیرو ایٹ ایف ایم یا کسی بھی خاص فرکوینسی کا جو چینل ہے اس کو سننا چاہتے ہیں اپنے ریڈیو پر تو آپ کیا کریں گے آپ وہاں پر ایک سرکٹ یوز کریں گے جس کو بولتے ہیں ٹینک سرکٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے جی اس کو بولتے ہیں ٹینک سرکٹ بچو یہ ٹینک سرکٹ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے آلیڈی پڑا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ایک کپیسٹر ہوتا ہے اور ایک انڈیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم اس انٹینہ کے ساتھ پیرالل اٹیچ کر دیتے ہیں تو یہ پیرالل لسی سرکٹ کہلاتا ہے ٹینک سرکٹ پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کپیسٹر اور انڈیکٹر کو پیرالل لگایا جائے تو انرجی ان کے درمیان آسیلیٹ کرتی ہے یا چارجز ان کے درمیان آسیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سرکٹ کی جو فریکوینسی ہے یہ جو آسیلیشن کی فریکوینسی ہے انڈیکٹر اور کپیسٹر کے درمیان جو انرجی آسیلیٹ ہو رہی ہے یا چارجز آسیلیٹ ہو رہے ہیں اس آسیلیشن کی فریکوینسی ہم خود سیٹ کرتے ہیں یہ جو کپیسٹر ہے یہ ویریبل کپیسٹر ہے اس کے اوپر یہ جو ایرو کا نشان ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ویریبل کپیسٹر ہے اب اس کی فریکوینسی ہم خود سیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ویوز آ رہی ہوتی ہیں جس وقت ان ویوز کی فریکوینسی ہمارے اس سرکٹ کی نیچرل فریکوینسی سے میچ کرتی ہے تو بچوں ریزوننس ہو جاتی ہے یہ بھی آپ نے فرسٹ یئر میں پڑا تھا کہ ریزوننس کس کو بولتے ہیں جب دو فریکوینسیز میچ کرتی ہیں تو اس سے ریزوننس ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی جب الیکٹرومیگنیٹک ویوز کی فریکوینسی اور ہمارے اس سرکٹ کی جو نیچرل فریکوینسی ہے جب یہ دونوں فریکوینسیز میچ کریں گی تو ریزوننس ہو جائے گی اور ریزننس کے نتیجے میں بہت ساری جو الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں ان میں سے آپ صرف وہی ریسیب کریں گے جس کی فریکوینسی آپ نے خود اپنے سرکٹ پہ اڈجسٹ کی ہے تو اس طرح سے آپ ایک خاص ریڈیو سٹیشن یا ایک خاص سٹیشن کی جو ویوز ہیں ان کو ریسیب کر سکتے ہیں تو بچو یہ تھا ریسیپشن آف الیکٹرومیگنیٹک ویوز اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا تینکیو اللہ حافظ